بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین آج کا جو بیمتھک اویرنس کے سلسلے میں جو میرا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے نو سوڈز نو سوڈز کیا ہے بسکری یہ ایک یونانی لفظ نو سوڈ سے لیا گیا ہے جس کے مہنی ہوتے ہیں بیماری تو نو سوڈز اصل میں منادی طور پر جو بیماری کے مواد ہوتا ہے وہ چاہے کسی انسان یا ایوان کے اندر کسی بیماری کے مواد ہو یا کسی عودے کے اندر تو اس طرح کے جو وہ ایسا مواد ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے اس سے ونپیتک طریقے سے جب دوائی بنا جاتی ہے تو وہ بسکری اس کو نو سوڈز کہتے ہیں نو سوڈز کا استعمال ونپیتی میں بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ جو نارمل بلنسل دوائی یا دوائی یا دوائی ہیں جب ایک مریض کو دی جاتی ہیں تو سم ٹائم شباب میں رکاوڈ دیتی ہے جو خاص طور پر یہ جو کرونے کیا مزمن اگراز جیسے کو کرتے ہیں اس میں ایک مریض مختلع ہوتا ہے اس میں پھر اس کی کانسٹیوشن کے حساب سے اس کو کسی نہ کسی نو سوڈز کی ضرورت پڑتی ہے تو جو نو سوڈز کو ہائی پوٹنسی میں کوئی ایک از دوائی درمیان میں جب دی جاتی ہے تو مریض جلدی شبابی طرف امکنار ہو جاتے ہیں نو سوڈز کی مسارے ایسی ہیں جیسے کہ انسانوں میں یہ جو ٹی بی کے جو مریض ہوتا ہے اس کے مواد سے جو لیتے ہیں اس کو ٹیبرکلونیوم کہتے ہیں اس طرح پھر یہ خارش کی مواد سے جو دوائی تیار ہوتی ہے اس کو سورانیوم کہتے ہیں اور اہمانات سے جیسے دیکھیں تو جو پاگل کتے کی جو رال ہے اس سے جو دوائی برائی جاتی ہے یہ جو نو سوڈز اس کو ایڈرو فوروریوم کہتے ہیں اس طرح بیڑ کی تدی کی سرطان سے جو دوائی برائی جاتی ہے اس کو انثرا سینم کہتے ہیں تو اس کے راہ یہ جو نباتات سے جو نو سوڈز حاصل ہوتے ہیں جیسے گلے سڑے پودوں سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو سکیل کار کہتے ہیں اس طرح یہ ڈیفرنٹ زرائی سے دو سوڈز حاصل کی جاتے ہیں تو یہ آر تھوڑا سا اس رسیویو میں بینگا آپ کو اگری دیں موسیقی